ASP.NET MVC4 Database کے ایک اور ٹیٹوریل میں حاضر ہیں اور آج کے اس ٹیٹوریل میں ہم بات کریں گے کہ ہم کس طرح ہینڈل کر سکتے ہیں موڈل چینجز اپنے ASP.NET MVC اور Entity Framework Application میں تھوڑی دیر میں دیکھنے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح use کر سکتے ہیں Custom Query اپنے Entity Framework Application میں تو آئے چھتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں Virtual Studio اور ان کونسپٹ کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس ٹیٹوریل میں ہم اس اپلیکیشن کو use کریں گے جس کو ہم use کریں پچھلے دو ٹیٹوریل سے یہ آپ کے سامنے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس Own Controller ہے جس میں یہ سارا Code ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ Model Class ہے اور ہمارا DV Context Class ہے آپ کے سامنے ہے اور اس میں Currently ایک Property ہے یعنی ایک Table ہے Employees اور اس کے علاوہ ہمارا سارا Code Database سے Related is View Model Class میں ہے اگر میں اس اپلیکیشن کو اس سٹیج پہ Run کروں تو آپ کو نظر آئے گا ہمارا یہ اپلیکیشن اور اس میں یہ ایک Row ہے اس کے علاوہ ہم اس کو Edit کر سکتے ہیں Data کو Details اس کی دیکھ سکتے ہیں کسی بھی Row کی اور اس کو TDP کر سکتے ہیں اور اگر چاہے تو ایک New Employee بھی Add کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے پریزنٹیشن میں کہا اس ٹیٹوریل میں ہم دو کام کریں گے ایک ہے جب Model Change ہو Model کونسا ہے Employees جیسے میں نے آپ کہا اگر ہم اس میں کوئی چینجز یہاں پہ کرے تو اپلیکیشن پہ اس کا کیا اثر پڑے گا کرنٹی اگر میں اس اپلیکیشن کو دوبارہ Run کروں اور ایک New Employee Add کرنا چاہوں اور اگر میں کوئی Data Enter نہیں کرتا تو آپ دیکھ رہے ہیں اس نے New Row Add کر دیا ہے لیکن اس میں کوئی Data نہیں ہے تو ہم کیا چاہتے ہیں جب ہم Add New Employee کرے تو اگر کوئی Data in Text Boxes میں نہ ہو تو یہ ہم ایک Validation Message دے اگر تو ہم اپنے Views میں جائے تو Validations موجود ہیں آپ کے سامنے ہے Validations موجود ہیں لیکن Currently کام نہیں کر رہی کیوں کیونکہ ہم نے اپنے Model میں Validation کو Use نہیں کیا تو کس طرح کریں گے بہت آسان اس پہ بہت بات کر چکے ہیں تو میں صرف Required لکھ دیتا ہوں یہاں پہ اور پھر ہمیں Import کرنا پڑے گا System.ComponentModel.DataAnnotations اور میں ان تینوں کے لئے کر دیتا ہوں تو آپ نے دیکھا ہم نے اس Model کو Change کیا اب اگر میں اس Application کو Run کروں گا تو یہ کیا کرے گا آپ کو Error Show کرے گا یہ Error آپ کے سامنے ہے اگر میں Continue کلک کروں تو آپ کو یہاں پہ یہ Error نظر آئے گا اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ Model Change ہو گیا ہے لیکن Database وہی کے وہی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کچھ ایسا Mechanism کرنا ہے کہ یہ جب Model Change ہو تو پہلے والا Database Delete ہو جائے اور دوبارہ Create ہو جائے تو کس طرح کریں گے تین طریقے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں وہ تین طریقے کون سے ہیں اور ہم نے اس کو کس طرح use کرنا ہے جب بھی ہمارا Application ASV.NET MVC Application Run ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو Method Run ہوتا ہے وہ ہے یہ Application Underscore Start اور یہ ہے Global AS AX File میں تو جب بھی ہمارا Application Run ہوگا سب سے پہلے یہ یہاں پہ آئے گا اور یہاں پہ جو بھی Code ہے وہ Run ہوگا تو یہاں پہ ہم اپنا Code لکھتے ہیں جو کہ ہے Database. ہمیں Import کرنا ہے System.Data.Entity اور پھر Set Initializer اور پھر ہم جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مانگ رہا ہے ہمارا Context Class جو کہ ہے jacademy.de.context.cs تو یہاں پہ دے رہتے ہیں یہ نام jacademy.db.context اور اس کے لئے بھی ہمیں Import کرنا پڑے گا اب یہ والا نیم سپیس کر دیا میں نے اس کے بعد Bracket Start کریں گے اور New شاید نہیں ہوا Actually اس کو Close کرنا ہے اس کے بعد New اور پھر ہمارے پاس تین طریقے ہیں جس کے True ہم اپنی Models کو جب ہم اس میں Changes کر سکیں تو اس کو انڈر کر سکتے ہیں پہلا ہے جو کہ ہے Default کہ Create کرو Database کو اگر وہ Exist نہ کریں تو اگر ہم یہ نہ بھی use کریں تو Automatically یہ یہی use کرے گا یہ Default ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے Drop Create Database Always تو جب یہ اپلیکیشن رن ہوگا تو جو بھی ہمارا Database ہے وہ Delete ہو جائے گا Drop کا مطلب ہے اس کو Delete کر دو اور پھر اس کو Create کر دو تو Every Time جب یہ Run ہوگا اور یہاں سے اس Line پہ آئے گا تو ہم Database کو Delete کر دے گا اور پھر اس کو دوبارہ Create کر دے گا اور Final جو ہے وہ Drop Create Database if Model Changes تو یہ کیا کرے گا کہ Database کو اس وقت Delete کرو اور پھر Create کرو جب Model Change ہو جائے جیسے کہ اس case میں ہے تو ہم اس کو use کرتے ہیں اگر ہم اس کو use کریں گے تو Every Time ہمیں Data کو دوبارہ Add کرنا پھڑے گا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو use کریں لیکن آپ اس کو بھی use کر سکتے تو جب میں اس کو یہاں پہ دیکھ دوں گا تو یہ دوبارہ آپ سے Context grasp مانگے گا دے دیں اور پھر Brackets ہو گیا ہم نے Initialize کر دیا ہم نے اس کو کہا جب بھی Application Run ہو تو دیکھو کہ Model تو Change نہیں ہے Model Change ہو گیا ہے تو پھر Database delete کر دو اور اس کو create کر دو Currently اگر ہم اس Database میں جائیں یہ ہمارا Database ہے اور Current جیسے میں نے Show کیا اس میں یہ ایک record ہے اب اگر میں اس کو دوبارہ Run کر دیتا ہوں تو یہ آپ کو یہ Error دے رہا ہے Cannot Drop Database Because It Is Currently In Use جب آپ کو یہ Message نظر آ جائے تو آپ نے کیا کر نا ہے صرف یہ کلک کر دینا ہے اور دوبارہ Connect ہو جانا ہے تو Connection کو توڑ دے گا یا break کر دے گا اور اب یہ سہی Run ہوگا اور آپ کے سامنے ہیں اور آپ record نظر نہیں آ رہی کیوں اس نے وہ Database delete کر دیا ہے اور اس کے بعد دوبارہ اس کو create کر دیا ہے آپ دیکھ رہے کر نہیں اس پہ کوئی record نہیں ہے اب جب میں اس کو run کروں گا اور create پہ click کروں گا تو آپ دیکھ رہے ہیں چونکہ ہم نے validation کو ڈی دی تو یہ آپ کو آب یہ validation messages شو کر رہا ہے تو میں کچھ records کو add کر دیتا ہوں اس کے بعد ایک اور record آپ کے سامنے ہیں دو records کافی آپ کے سامنے ہے تو اس ڈیٹوریل میں ابھی تک آپ نے دیکھا کہ جب ہم model کو change کر دیتے ہیں تو کس طرح ہم اس کو handle کر سکتے ہیں اور وہ error جو دے رہا تھا اس کو کس طرح remove کر سکتے ہیں اب میں کیا چاہتا ہوں میں ایک اور column کو add کرتا ہوں یا ایک اور property add کرتا ہوں اور یہ ہوگی ball اور یہ ہے is active میں add کر دیا اور جیسے ہی میں اس کو add کروں گا تو آپ دیکھ رہے ہیں پہلے ہم نے دو records کو add کیا تھا وہ up delete ہو جائیں گے کیونکہ database palette drop ہوگا اور create کرے گا تو کوئی record نہیں ہوگا تو reader میں آپ دیکھیں گے آپ دیکھ رہے ہیں وہ record یہاں سے چھلے گے کیونکہ database پہلے delete ہوا پھر اس نے دوبارہ create کر دیا اب اگر میں دوبارہ new employee add کرنا چاہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں name email اور mobile کے لئے option ہے لیکن is active کے لئے نہیں یہ جو نیا نئی property ہم نے اس میں add کی تھی تو ہم نے اب manually add کرنی ہے تو آسان طریقہ کیا ہے کہ ہم یہاں سے copy کر دیں اور یہاں پہ add کر دیں ہمیں validation نہیں چاہیے چونکہ ہم نے اس کو add نہیں کیا اور پھر میں mobile کی جگہ اس کو is active کر دیتا ہوں اور اس دیتا اسی طرح ہم detail میں بھی کر لیتے ہیں اور یہاں سے اس کو copy کر لیتے ہیں اور پھر اس کو paste کر دیتے ہیں اور model dot is active اور پھر is active اور finally ہم edit کر دیتے ہیں اور اس کے ہم ضرور نہیں ہے اور اس کو بھی is active اور model is active ایک چیز اور ہم نہیں کر نی ہے اگر آپ چاہے تو index میں بھی اس کو کر لیں اگر آپ کر نا چاہے بہت آسان ہے ہم یہ پہ اس کے لیے ایک add کر دیتے ہے dot is active اور پھر اسی طرح یہاں پہ بھی ایک add کر دیتے ہو گیا اب میں run کر دیتا ہوں تو آپ کو یہ نظر آئے گا دیتا 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 دیکھ رہے ہیں یہ بھی کرنٹی آپ کو نظر آ رہے بھی مار مار تیلر تیلر at gmail.com کوئی موبائل نمبر اور is active آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے ایڈٹ میں بھی آپ کو نظر آئے گا اور ڈیتیل میں بھی نظر آئے گا اب میں ایک کچھ اور بھی ایڈ کر دیتا ہوں quickly jane wilson jane at gmail.com and is active اور پھر میں ایڈ کر دیتا ہوں david james david at hotmail.com اور کوئی موبائل نمبر اور اس کو میں ایڈٹیو نہیں کرتا اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ active نہیں ہے اور پھر finally ایک اور value roy smith roy at gmail.com اور ایک موبائل نمبر اور is active کر دیتے ہیں تو آپ کے سامنے ہیں تو اس ٹیٹوریل میں اب تک ہم بات کر چکے ہیں جب ہم موڈل کو چینج کر دیں جسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پہنے میں اس میں ویڈیڈیشن ویڈیڈیشن کو ایڈ کیا اس کے بعد ایک 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 پھر آپ نے دیکھا یہ ایرر دے رہا تھا کہ موڈل چینج ہو گیا ہے لیکن ڈیٹا بیس سیم ہے اول ہے تو کیا کریں آپ نے کیا کیا ہم نے اپشن ایڈ کیا اپنے global dot dot as ax پیج میں جہاں سے اوی کیوں یہاں پہ ایڈ کیا کیونکہ جب ہمارا اپلیکیشن رن ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس میتھڈ میں آتا ہے ہم کیا کریں گے چیک کریں گے کہ موڈل چینج ہو گیا ہے یا نہیں اگر موڈل چینج ہے تو ڈیٹا بیس دیکھ رہے ہیں جیسے کہ میں نے چھوڑی دیر پہلے چار ریکورڈ کو ایڈ کیا اور آپ کے سامنے ہیں تین ریکورڈ ایکٹیو ہے اور ایک 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 نہیں ہے تو میں کیا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ورڈ ریکورڈ شو کریں یہاں پہ جس جو کہ ایکٹیو ہے یہ نہ شو کریں یہ والا تیسرا والا نہ شو کریں ڈیو جیمز باقی سارے شو کریں تو کس طرح کریں گے اس کے لئے ہم کسٹم کو یوز کرتے ہیں تو کس طرح کریں گے بہت آسان یہ سارا ڈیٹا لوڈ کرتا ہے یہاں سی کرن لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دی وی کونٹیکسٹ اس کو لسٹ میں کنورڈ کر کے ہمیں شو کرتا ہے تو میں کیا چاہتا ہوں کہ صرف وہ record شو کرے جو کہ active ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے exactly same ہے اس employees کے بعد میں نے لکھ دینا ہے SQL Query simple as that اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں select star from employees ہمارے table اور یہاں پہ جو data ہے آپ کے سامنے تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ سارے employees لوڈ کرو جس کا یہ جو column ہے اس میں یہ true ون کا مطلب ہے true اور zero کا مطلب ہے false تو جو one ہے اسے لوڈ کرو یعنی جو is active true میں یہاں پہ simple query لکھ load کرو جس میں جو کہ active تو یہ ان کو list کر دے گا جو کہ تین records ہیں اب جب میں run کروں گا تو یہ آپ کے سامنے ہو رہا آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے اس case میں یہ model changes نہیں ہوا آپ دیکھ رہے ہیں وہ records آپ کو show کر رہا ہے جو کہ active ہیں تو اگر میں edit کروں اور اس کو اس active کے بجائے false کر دوں تو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی چھلا جائے گا ایک اور record کر دیتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طرح use کر سکتے ہیں custom query کو اپنے ASP.NET MVC application میں ایک چیزہ آپ نے note رکھ نہیں ہے کہ آپ custom query کو صرف use کر سکتے ہیں جب آپ نے data کو load کر آنا ہو update insert update اور delete میں آپ نہیں کر سکتے اور ضرورت بھی نہیں ہمیں صرف یہاں پہ اس کی ضرورت ہوگی اگر ہم نے custom data load کر آنا ہو جب ہم insert کرتے ہیں تو ہمیں full model کو insert کرنا چاہیے جس or update کو بھی full model کو update کرنا چاہیے اور delete میں full model کو delete کرنا چاہیے یہاں پہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں لیکن اس case میں ہمیں ایک چیز آپ نے or note رکھ نہیں ہے اور وہ ہے جب آپ code first use کریں گے or use کریں entity framework 5 کو پھر آپ use نہیں کر سکتے stored procedures تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے code first کے ساتھ جب آپ entity framework 5 use کریں گے تو اس میں آپ store procedures کو use نہیں کر سکتے ہیں یعنی یہاں پہ آپ store procedure use نہیں کر سکتے entity framework سے اس میں آپ کر سکتے ہیں code first اس میں بعد میں کئی بات کریں گے تو اس کے ساتھ ہی میں اس tutorial کو ختم کرتا ہوں پھر ملتے ہیں کسی اور tutorial میں تب تک کے